میں خدا ونجیس مسیح کا شکر بزار ہوں کہ اس نے مجھے آج موقع دیا کہ میں خدا کا کلام پیش کر سکوں میرے عزیزو آج جو کلام میں آپ کے سامنے جو میرے دل میں خدا نے رکھا ہے کہ میں پیش کروں وہ ہے لکا کی انجیل میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے لکا کی انجیل اس کا تیرمہ باپ اور اس کی چھٹی آیت سے نومے آیت تک میں آپ کے سامنے علاوہ کروں گا پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیل کا درخت لگایا وہ اس میں پھل دھونڈنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باغبان سے کہا دیکھ تین برس سے میں اس انجیل کے درخت میں پھل دھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کار ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداون اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھو دوں کھا ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد گاب ڈالنا آمین میرے عزیزو ہم اس دنیا میں محلت مانتے ہیں دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ محلت مانتے ہیں کمزور لوگ بادشاہوں سے محلت مانتے ہیں کرزدار جو ہے جو کسی سے کرز لے لیتا ہے اور وہ اس کو ادا نہ کر پائے تو وہ محلت مانتا ہے اور محلت جو ہے اگر وہ محلت ختم ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ اپنا کرز ادا نہ کر سکے جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ بات پوری نہ کر سکے تو پھر وہ اس کا مجرم ہوتا ہے میرے پیارے عزیز دوستو آج اس دنیا میں یہ جو انجیر کا درخت ہے یہ اماندار سے تشبیح دے گئی ہے آج کے کلام کا جو انوان ہے یہ ہے ایک سال کی محلت ایک سال کی محلت میرے پیارے عزیز دوستو انجیر کا درخت جو ہے یہ اماندار ہے ایک مسیحی اماندار اور اس کو ہر وقت فروٹ فل رہنے کی ضرورت ہے یہاں پر لکھا ہے کہ کسی شخص نے ٹاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگایا اور پھر درخت لگانے کے بعد وہ اس میں پھل ڈھوننے کے لیے آتا رہا اور پھر وہ آتا رہا تین سال تک وہ پھل ڈھوننے آتا رہا لیکن اس کو کوئی پھل نہ ملا میرا آپ سے سوال ہے تمام لوگ جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں نوجوان بیٹے بیٹیاں بزرگ میرے عزیز دوستو میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب مسیحی لوگ ہیں مسیح یسو کے نام سے کہلاتے ہیں اور مسیح یسو کے ہم بھیڑے ہیں اور اس کی چرادہ کی بھیڑے ہیں اور اس کے لوگ ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کیا خداوند آپ کی لائف میں پھل ڈھوننے آتا ہے ہاں آتا ہے یقینا وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے وہ آپ کی لائف میں پھل دیکھنا چاہتا ہے اور بہت سے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اس طرح سے آج رونگوے جا رہے ہیں کہ وہ اس باپ کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس درف میں پھل دیکھنا چاہتا ہے اور وہ آتا ہے بار بار آتا ہے وہ توقع کرتا ہے لیکن ہماری لائف میں کہیں کوئی پھل نہیں ہے میرے عزیزو باپ کا مالک آتا ہے پھل کی امید کرتا ہے لیکن مایوس لوٹ جاتا ہے کیا آج آپ اس کو مایوس کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ تاون کرتے ہیں کیا آپ مسیح کے اچھے پیروکار ہوتے ہوئے آپ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے پیارے دوستو آپ اس بات کو یاد رکھئے کہ خداوند یسو مسیح جو ہیں وہ ہمارے لئے شفایت کرتے ہیں میرے پیارے دوستو خداوند یسو مسیح شفایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس درخت کو کاٹنے یعنی ایماندار کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لئے خدا ویٹ کرتا ہے کیونکہ یسو مسیح شفایت کرتا ہے باگ کا مالک جو ہے ایک خطرنات فیصلہ کر لیتا ہے جب وہ بار بار آتا ہے وہ ایک خطرنات فیصلہ کر لیتا ہے میرے عزیز دوستو دعا کریں کہ کہیں ہماری لائف میں باگ کا مالک ہمارا مالک ہمارا نجات دہندہ کہیں خطرنات فیصلہ نہ کر لے اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو پھر بچنے کا کوئی چانس نہ ہوگا خدا یسو مسیح کی شفایت کی وجہ سے ہماری طرف سے تحمل کر کے دھیرا رہتا ہے آج ہماری حالت یہ ہے آج کلیسیا کی حالت یہ ہے آج کلیسیا کی حالت یہ ہے کہ سالہ سال سے ہم کلام سن رہے ہیں سالہ سال سے ہم چرچ جا رہے ہیں سالہ سال سے ہم مسیح یسو کے نام سے کہلاتے ہیں لیکن آج تک ہم خداون کی طرف سے سنجیدہ نہیں ہوئے آج تک ہم خداون کو ٹائم نہیں دے پائیں آج تک ہم نے اپنا جیون یسو مسیح کو نہیں دیا ہے ہم نے آج تک اپنی لائف سے خدا کے نام کو جلال نہیں دیا ہے آج ہم رونگ وے جا رہے ہیں آج ہم ہماری سمت جو ہے ہمارا راستہ جو ہے وہ ہلاکت کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے خبردار رہیں اپنی لائف پر غور کریں کیونکہ مالک جو ہے وہ پھر ڈھوننے کے لیے آتا ہے اور آپ کی لائف میں بھی یقیناً وہ چاہتا ہے کہ پھل ہو نیکی کے پھل ہو راستوازی کے پھل ہو آپ کی لائف میں ایک مسیح زندگی نظر آنی چاہیے جو کہ آج نظر نہیں آ رہی یسو مسیح نے ایک انجیر کے درخت کے پاس جا کر ایک بات کہی تھی ایک بار مرکس کی انجیر کے گیارمہ باب میں دیکھیں اگر ہم مرکس گیارمہ باب اس کی بارہنہ سے چودھویں تک ہاں پر لکھا ہے دوسرے دن جب وہ بیتنیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے یہ سنا میرے عزیزو جب خداون یہ سمسیح انجیر کے درخت کے پاس گئے ہیں تو لکھا کہ اس میں پتوں کے سوا کچھ نہیں تھا کیونکہ انجیر کا موسم ہی نہ تھا خداون یہ چاہتے ہیں جو ایک اماندار ہے اس کو بارہ مہینے ہی پھل لانا ہے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی یہ پہلے تین مہینے پھل کے ہیں اور پھر وہ ہم بغیر پھل کے چلیں اور پھر ہم دعا کریں پھر بغیر دعا کے چلیں کبھی کبھی چرچ میں چلے گئے کبھی دعا کر لی ایسا نہیں ہے یہ یاد رکھئے جو اماندار ہے وہ پورے سال کا اماندار ہے تین سو پینسٹ دن around the clock 24 hours اور 7 days جتنے بھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں ہر لمحے ہر گھڑی ہر دن ہر ویک اماندار جو ہے اس کو پیار رہنے کی ضرورت ہے اور جب یس مسیح پاس آئے اور اس میں پھل نہ دیکھا تو یس مسیح نے کہا آئندہ تجھ میں کوئی پھل نہ لگے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کسی کے پاس یہ س مسیح آئے یہ امید لے کر کہ اس میں پھل ہوگا آپ کے پاس اگر یہ س مسیح آئے آپ کے پاس اگر یہ س مسیح آئے میری بہنوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ س مسیح آئے یہ امید کر کے کہ اس میں کچھ پھل ہوگا اور اگر پھل نہ ہو تو ایک زبردست خطرناک بات خداون نے کہا آئندہ تجھ میں کوئی پھل نہ لگے تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ یس مسیح نے انجیر کے درخت کو فیصلہ سنایا یس مسیح نے اس سے پہلے سولہ کا پیغام دیا ہے آپ جانتے ہیں خداون جس مسیح گدے پر سوار ہو کر آئے تھے آپ جانتے ہیں سب لوگ پام سنڈے میں آتے ہیں سب لوگ خداون جس مسیح گدے پر سوار ہو کر جو آنے کا ان کا مقصد تھا وہ سولہ کا پیغام لے کر آئے تھے گدے پر بیٹھ کر جو کوئی آتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ سولہ چاہتا ہے جب دو بادشاہتیں دو سلطنتیں لڑتی تھیں دو قومیں لڑتی تھیں تو جب کوئی اپنے میسنجر کو بھیجتا تھا وہ گھوڑے پر بھیجتا تھا کہ ہمیں جنگ کرنے آیا ہوں لیکن اگر وہ جنگ کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی اپنے میسنجر کو گھوڑے پر بھیجتا تھا لیکن اگر وہ جنگ نہیں چاہتا تھا تو وہ گدے پر بھیجتا تھا اس سے دوسرا قوم سمجھ لیتی تھی کہ یہ بادشاہ جو ہے جنگ نہیں کرنا چاہتا میرے پیارے عزیز دوستو میرے پیارے بہنوں اور بھائیو خدا ونجی سمسی نے گدے پر بیٹھ کر سلح کا مزدہ دیا سلح کا مزدہ دیا ذکرہ ابھی کے صحیفے میں لکھا کہ وہ قوموں کو سلح کا مزدہ دے گا سلح کی خوشکبری دے گا اس نے سلح کا پیغام دیا میں نے دیکھا کہ لوگ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہم گناہ دار ہیں ہم گناہ دار ہیں کب توبہ کریں گے پھر گناہ کی مزدوری تو موت ہے کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے دوستو خدا ونجی سمسی نے سلح کا پیغام دیا جس آیہ 27 میں باپ کی 5 نحت میں لکھا ہے پر اگر کوئی میری تابنائی کا دھامن پکڑے تو وہ مجھ سے سلح کرے ہاں وہ مجھ سے سلح کرے میرے پیارے دوستو خدا ونجی سمسی شفایت کر رہا ہے اسی لیے ہم کو محلت ملی ہوئی ہے پرانے اہنامے میں شفایت کرنے والا کوئی نہیں تھا جو غلطی کرتا تھا اسی وقت اس کو سزا مل جاتی تھی بنی اسرائیل قوم جب جب گناہ کرتے تھے بنی اسرائیل قوم نے جب بڑھانا شروع کیا اسمان سے آگ آ جاتی تھی سانپ ان کو ٹکسن لگ جاتے تھے اور زمین پھٹ جاتی تھی اور بیماریے پھیل جاتی تھی ان کو کوڑ کی وبا سے خدا مار دیتا تھا دشمن ان پر اٹیک کر دیتا تھا لیکن آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج فضل کا دور ہے فضل کا مطلب مو زوری نہیں ہے فضل کا مطلب ہے اگر خدا نے فضل کیا ہے تو ہمیں ضرور ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے اس کے فضل کو ناچیز نہ جانے اس کے فضل کو رد نہ کریں اس کے فضل سے نجائز فائدہ نہ اٹھائیں ہم لوگ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں ہماری زندگی میں پھل ہو اور خدا ہوں جی سب سے جب گدے پر بیٹھ کر پیغام دیا سلح کا پیغام دیا تو اس کے بعد لکا کینجی لگرم دیکھتے تو ہاں پر لکھا ہے لکا انیس میں باپ اکتالیس میں سے فورٹی فور ورس تک گھرم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے جب نزدیک آ کر دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تو اس پر آئیں ہوتیں گے کہ تیرے دشمن گرفت parasites mão chang totally ورنگی اور ہر طرف سےنتا کریں گے اور تجھ کو تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹھیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے کیوں یہ ساری مصیب میں تجھ پر آئیں گی کیوں دشمن تجھ پرموچا باندھے گا کیوں دشمن تجھے بچوں کو پٹھے گا کیوں دشمن تجھے عزیت دے گا کیوں دشمن تجھے گھیر لے گا کیوں کو میں تجھے تنگ کریں گی کیونکہ آج بھی دنیا کا یہی حال ہے آج ہم ستائے جا رہے ہیں آج مسیح کون چلاتی ہے آج مسیح لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں آ کر وہ اپنے دکھوں کا بیان کرتے ہیں وہ کبھی کسی وجہ سے ستائے جاتے ہیں مسیبتوں کی وجہ سے کئی بار اندشمن ان کو تنگ کرتے ہیں کئی بار ہم منورٹی ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم سے چھپ سلوک نہیں کیا جا رہا کیوں کیوں ستائے جائیں گے کیوں مسیبتوں پڑھیں گے لکھا ہے کیونکہ تُو نے اس دن کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی دشمن پر دشمن اس نے کہا یرشلم تجھ پر افسوس میں نے کئی بار چاہا کہ جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں تمہیں کر لوں لیکن تمہارے بچوں نے لڑکوں نے نہ چاہا تُو پر افسوس کہ تجھ پر دشمن مورٹ شاہ باندیں گے اور تیرے بچوں کو زمین پر پٹھک دیں گے کیونکہ تُو نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تُو اس پر نگاہ کی گئی اس دن کو پہچانے آج کا دن آپ کی نجاب کا دن ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کی رہی کا دن ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کونسی ڈگر پر جا رہے ہیں دیکھیں آپ کی ووک جو ہے آپ کا چلنا جو ہے وہ کلام کے مطابق ہے کے نہیں ہے آج آپ واپس آ سکتے ہیں آج آپ رہائی پا سکتے ہیں آج آپ نجاب پا سکتے ہیں میرے عزیز دوستو مالک نے کہا اس کو کاتھ ڈال ہو سکتا ہے کہ الزام لگانے والا شریر خدا کے تخت کے سامنے جا کہتا ہو کہ یہ تیرے لوگ دیکھ تیرے نہیں ہیں میرے ہیں کیونکہ میری بات مانتے ہیں لیکن یاد رکھئے آج آپ کی زندگی بدل سکتی ہے باغبان شفایت کرتا ہے باغبان شفایت کرتا ہے آج مارے لئے خداوند یسو مسیح شفایت کرتا ہے باغبان شفایت میں لکھا ہے اسی لئے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجاب دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لئے ہمیشہ زندہ رہتا ہے آمین وہ ان کی شفایت کے لئے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے میرے عزیز دوستو آج ہم نے دیکھا آج کے کلام کونوان ہے ایک سال کی محلت آپ دھیان رکھئے کہیں ہماری محلت پوری نہ ہو جائے کہیں ہماری محلت پوری نہ ہو جائے اور کہیں ہم گناہ ہی میں نہ ہوں کہ یسو مسیحہ واپس آ جائے اور یسو مسیحہ اگر واپس آ گیا اور اس نے ہمیں گناہ میں پایا تو کیا ہوگا میرے عزیز دوستو ہماری زندگی میں پھل ہونا چاہیے ہماری زندگی میں پھل ہونا چاہیے آج خادم کلام سنا رہے ہیں آج منسٹریس کلام سنا رہے ہیں آج کلام سنانا اتنا فاسٹ ہو گیا آپ کو پتا کہ کیبل کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے کلام سنایا جا رہا ہے لیکن سنکر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں عمل کیجئے توبہ کیجئے اے میری بہن توبہ کریں اے میری بھائی توبہ کریں رول قدس فرماتا ہے اگر آج آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں آج آپ توبہ کریں آج آپ توبہ کریں تیرا شکر ہو خداون خداون تیری ستائش ہو میرے عزیز دوستو ہمارے اندر روح کا پھل ہونا چاہیے روح کا پھل آپ جانتے ہیں گلتیوں پانچ میں باپ کی بائیس فین تیری ستائش میں لکھا ہے محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہزگاری روح کا پھل ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا ہے ہمیں محبت کے ساتھ چلنا ہے کیا ہمارے اندر خداون جب آتا ہے ہمارے پاس کیا ہمارے اندر محبت کا پھل دیکھتا ہے کیا ہمارے اندر امانداری کو دیکھتا ہے کیا ہمارے اندر پرہزگاری کو دیکھتا ہے میرے عزیز دوستو آج سوچنے کا مقام ہے آپ کے لئے آج کا کلام آپ کی زندگی میں ایک کام کر سکتا ہے کلام کو کام کرنے دیں کلام کو کام کرنے دیں اپنی لائف جیسو مسیح کتابے کر دیجئے اپسیوں پانچ میں باب میں لکھا ہے آٹھ فی نوی آیت میں کیونکہ تم پہلے تاریخی تھے مگر اب خداون میں نور ہو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اس لئے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی ہے ہر طرح کی نیکی اور راست بازی ہے آپ خداون جیسو مسیح کو قبول کریں رومیو تیسرے باب کے مطابق اور جب آپ جیسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو ایک راست بازی مل جاتی ہے میری دعا ہے کہ خداون آپ کی زندگی میں جلالی کام کریں اور راست بازی کا پھل فلیپیوں پہلا باب اس کی گیار میں ہے طریقہ ہے اور راست بازی کے پھل سے جو یسو مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کیجئے یسو مسیح کے سبب سے راست بازی کا پھل کس کے سبب سے ہے جی یہ یسو مسیح کے سبب سے میرے عزیز دوستو خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ یسو مسیح جب درخت کے قریب آئے تو انہوں نے درخت پر بھی لانت کر دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یسو ہمارے پاس آئے آپ کے پاس آئے تو یسو یسو آپ پر ایسی بات نہ کہے کیونکہ خداوند اصل میں زندگی دینا چاہتا ہے خداوند زندگی دینے کے لیے آئے ہیں زندگی لینا نہیں چاہتا کلیسیوں پہلا باب دیکھیں دسویں آیت میں لکھا ہے تاکہ تمہارا چالچلن خداوند کے لائک ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور یسو مسی نے کہا یحنی پندر میں باپ میں جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے اس سے پہلے کہ خداوند یہ بات کہے اس سے پہلے کہ خدا درخت پر لانت کرے خداوند نے صلح کا پیغان دیا اس سے پہلے کہ خداوند تم سے یہ کہے کہ تمہارا پھل قائم رہے جاؤ پھل لاؤ اس نے اس سے پہلے اپنی جان کا نظرانہ دیا ہے آمین اس سے پہلے کہ آپ کو پھل لانے کا کہے اس نے آپ کو دھونے کا آپ کے گناہوں کو اٹھانے کا انتظام کیا ہے اس نے سلیف پر کوڑے کھائے مار کھائی آپ کی خاطر میری خاطر میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اس بات کی قدر کیجئے سوچئے کہ یہ سمسی آپ کی خاطر اور میری خاطر غائل کیا گیا ہے اس کی کمر پر رکھاریاں بنائیں گئیں اس کی کمر پر کوڑے مارے گئے اور اس کے ہاتھوں پر وہیں کیل ٹھوک دئے گئے تاکہ آپ کی گناہ کی شرمندگی دھاب یہ لکھا اس کے موں پر شرمندگی چھا گئی بائیس زبور میں لکھا اس نے کہا اے میرے چارہ ساز دور نہ رہے میری زبان ٹھیک رہے کی مانند خوشک ہو گئی ہے میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں اوہ زیافتوں کے بدتمیز مسکرے مجھے گھیرے ہوئے ہیں اوہ میرے مالک اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے میرے مالک حالیلویہ اے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یسو مسیح چلایا یسو مسیح کے جب ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اس نے کہا باپ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور خدا ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تاکہ آپ کی زندگی میں پھل ہو تاکہ آپ کی زندگی میں پھل ہو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہم نہ بچ سکے تو میرے پیارے عزیز دوستو اور ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس میسیج کو کلوز کروں میں آپ کو آج اُبھارنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے آپ توبہ کریں آج آپ کے بہت سے مسائل ہیں آج بہت سے پرابلمز ہیں کچھ بھی ہے سب سے پہلے آپ یسو مسیح کے پاس آئیے یسو مسیح کو اپنا جیون دے دیجئے آپ جب یسو مسیح کے پاس آئیں گے تو خداون یسو مسیح آپ کو دھوئے گا آپ کو پاک کرے گا آپ کے مسائل سے رہائی دے گا آپ کی بیماریوں سے آپ کو شفاہ بکشے گا میری دعا ہے کہ آپ یسو مسیح کے قریب آئیں یسو مسیح پر ایمان لائیں اور یسو مسیح کے نام سے آگے بڑھیں اور جب آپ کا زمینی سفر پورا ہو ہمارا زمینی سفر پورا ہو ہم آسمان پر جائیں اور اپنے باپ کی اس میں راز کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لئے تیار کی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ محلت ختم ہو جائے میری دعا ہے کہ یہ محلت ختم نہ ہو بلکہ جو ہمارا یسو شفایت کر رہا ہے ہم سب اس کی شفایت کے وسیلے سے خداون کی بادشاہی کے لئے جیتے جائیں اور خداون یسو مسیح آپ کو برکت بکشے آئیں ہم سب اپنے آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے قدوس یحوہ پاک خدا میں اس وقت دعا کرتا ہوں ان تمام دیکھنے ہوئے لوگوں کے لئے اے خداون جتنے بھی لوگوں نے اس میسیج کو سنا جو سن رہے ہیں یسو مسیح کے نام سے اے خداون خدا یہ توبہ کریں میرے عزیزوں آج آپ توبہ کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداون یہ سو مسیح مجھے بتا رہا ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے آپ کی زندگی میں اس کی قدرت بہے گی اور بہت سے لوگ اس میسیج کے وسیلے سے بچ جائیں گے خداون تیرا شکر ہو اے باپ میں لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو لوگ آج توبہ کر رہے ہیں اے خداون یہ کلام ان کے زندگیوں میں جڑ پکڑے اور خداون ان لوگوں کو شفا بخش بیمار لوگ شفا پائیں گناہگار لوگ توبہ کریں بہت سے تھکے ماندے اتمنان پائیں اور خداون خدا ان کا پھل قائم رہے اور خداون خدا یہ انجیر کے یہ اس درخت سے تشبیح نہ ہو جس میں پھل نہ ہو بلکہ یہ وہ درخت بنے جو روح کے پھلوں سے لدا رہے میری دعا ہے خداون ان لوگوں کی بڑی حفاظت کرنا اور یہ کلام ان کا پیچھا کریں یسو مسیح کے پاک نام سے مانتے اور پاہ لیتے ہیں آمین